بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہمارا دو پوائنٹ پر مشتمل ہوگا پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملکے سنسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیں گے اور دوسرا پوائنٹ ہمارا اس ملکے طرز حکومت سے متعلق ہوگا تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب ازادی کے بعد قویت میں آئینی بچہت کا نظام قائم ہوا شیخ نے حاکم کے بجائے امیر کا لقب اختیار کیا ازادی کے صرف ایک ہفتے بعد 26 جون کو عراقی وزیراعظم عبدالکریم قاسم نے قویت کو عراق کے جزے لاینفق ہونے کا دعویٰ کیا اس کے خیال میں قویت سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور جغرافیہی لسانی اور تمدنی اعتبار سے قویت اور عراق ایک ہی ملک ہیں جسے حکومت برطانیہ نے دو خطوں میں تقسیم کر دیا ہے قاسم نے ازادی قویت کو مسترد کر دیا اور کہا کہ قویت عراق کا اٹوٹ آنگ ہے یہ صبح بسرہ کا جزہ ہے اور یہ عراق کا حصہ بن کر رہے گا اس اعلان کے بعد قاسم کی فوجیں سرط پر جمع ہو گئی حملے کے خطشے کے پیش نظر امیر قویت نے برطانیہ سے مدد کی درخواست کی چنانچہ برطانیہ نے دفاعی معاہدے کے تحت جولائی میں برطانوی افواج کو قویت میں اتار دیا سرحلی علاقے میں شدید جھڑپے ہوئی چنانچہ عراقی فوجیں بسواہ ہو گئی بیس جولائی انیس سو اکسٹھ کو عرب لیگ نے اسے ازاد امارت کے طور پر تسلیم کر کے اپنا رکن بنا لیا اور عراقی دعوے کی تردید کر دی گیارہ نومبر انیس سو اکسٹھ کو قویت کے سرخ جھنڈے کی جگہ چار رنگہ نیا قومی پرچم لہر آیا گیا سترہ جنوری انیس سو باسٹھ کو ملک کی پہلی قابینہ تشکیل دی گئی گیارہ نومبر کو قویت کا آئین نافذ ہوا پچاس رکنی قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پہلی اسمبلی وجود میں آئی اسی برس قویت عالمی بینک اور آئین ایم ایف کا رکن بن گیا اکتوبر انیس سو تریسٹھ میں نئی عراقی حکومت نے قویت کی مکمل خودمختاری تسلیم کر لی اور قویت سے اس کے تعلقات سازگار ہوتے چلے گئے ایک معاہدہ تیپ آیا جس کے تحت عراق نے ایک سو بیس میلین گیلن پانی روزانہ قویت کو سپلائی کرنا منظور کیا نومبر میں ایک تجارتی اور اقتصادی معاہدہ تیپ آیا جس میں دو طرفہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی اسی عرصے میں امیر شیخ عبداللہ نے اپنی تخنشینی کے حوالے سے یوم ازادی انیس جون سے بدل کر پچیس فروری رکھ لیا کیونکہ جون میں شدید گرمی کی وجہ سے کوئیتیوں کی کثیر تعداد بیرین ملک چلی جاتی ہے جبکہ فروری میں موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے دس جولائی انیس سو پینسٹھ کو منطقہ الموحدہ کا علاقہ قویت اور سعودیہ میں تقسیم ہوا جو بیس نومبر کو امیر عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے چھوٹے بھائی شیخ صباح امیر قویت بنے انیس سو چھاسٹھ میں قویت یونیورسٹی کا افتتا ہوا جون انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران قویت نے اپنی افواج مصر بھیجی لیکن ان فوجوں نے جنگ میں کوئی کردار ادا نہ کیا قویت نے مصر اور اردن کے لیے ایک سو بتیس ملین ڈالر سنانہ کی اقتصادی امداد منظور کی انیس سو انہتر میں سعودی عرب اور قویت کے درمیان نیوٹرل زون کی تقسیم عمل میں آئی انیس سو اکتر میں برطانیہ نے اپنی تمام افواج قویت سے نکال لی نئے اسمبلی کے عام انتخابات عمل میں آئے قویت نے اصلی معاشی و اقتصادی ازادی انیس سو اکتر بہتر میں حاصل کی جب حکومت نے بریٹش پیٹرولیم اور گلف آئل کارپریشن کی مشترکہ ملکیت خرید کر قومی تحویل میں لے لی بیس مارچ انیس سو تیہتر کو قویت میں ہنگامی احالت کا اعلان کر دیا گیا اور عراق قصہ منحقہ سرط بند کر دی گئی کیونکہ عراق نے دوبارہ اس پر حملہ کر کے قابض ہونے کی کوشش کی بلکہ ایک چونکی پر قبضہ بھی کر لیا عراقی فوجیں قویت کے اندر گھس گئیں لیکن برطانوی مداخلت کی وجہ سے عراق کو پسپا ہونا پڑا اس وقت جنرل احمد حسن البکر عراق کے صدر تھے انیس سو پچھتر میں قومت نے قویت آئل کمپنی کو قومیا لیا انتیس اگس انیس سو چھتر کو امیر قویت شیخ سبا نے آئین کے چار آرٹیکل معتل کر کے قومی اسمبلی توڑ دی انیس سو ستتر میں سویت یونین سے ہتیار خریدنے کا معاہدہ ہوا اکتیس دسمبر انیس سو ستتر کو امیر شیخ سبا چونٹسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئے سابق امیر احمد الجابر السبا کا بیٹا شیخ جابر الحمد حکمران بنا آٹھ فروری انیس سو اٹھتر کو سابق مرحوم امیر شیخ عبداللہ کے بیٹے ساد عبداللہ السالم السبا کو قویت کا وریہد اور وزیراعظم مقرر کیا گیا انیس سو اناسی میں آیات اللہ خمینی کے انانی نمائندے کو ملک سے نکال دیا گیا اس پر شیعہ مسلک نے شدید احتجاج کیا چوبیس اگس انیس سو اسی کو امیر کوئیت نے ایک نیا فرمان جاری کیا جس کے تحت آئینی ترمیم کے ذریعے تیس فروری انیس سو اکیاسی کو نئی قومی اسمبلی منتخب ہوئی مئی میں کوئیت نے دیگر پانچ خلیجی موالک کے ساتھ مل کر خلیج تعاون کونسل قائم کی اسی برس دیشتگردوں نے امریکی اور فرانسیسی سفارتخانوں پر بموں سے حملہ کیا چنانچہ بہت سے انتہا پسند شیعہ گرفتار کر لیے گئے آٹھ جنوری انیس سو بیاسی میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا انیس سو چراسی میں کوئیتی فضائیہ کا ایک تیارہ اغوا کر کے ایران لے جایا گیا بیس فروری انیس سو پیچاسی کو نئی قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے سابق قوم پرس ارکان پھر منتخاب ہو گئے مئی میں شیخ جابر پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک خودکش حملہ آور نے ان کی گاڑی بم سے اڑانے کی کوشش کی شیخ جابر شدید زخمی ہوئے جولائی انیس سو چھاسی میں امیری فرمان کے ذریعے انیس سو پیچاسی کی قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی جبکہ اگست میں کوئیت مینسپل کونسل بھی ختم کر دی گئی چھبیستہ انتیس جنوری انیس سو ستاسی کو پانچویں اسلامی سربراہی کانفرنس قویت میں مناخد ہوئی ایران اور لیویا نے احتجاجان کانفرنس میں شرکت نہیں کی ایران نے قویت پر الزام لگایا کہ وہ ایراک کی فوجی اور مالی مدد کر رہا ہے اسی بنا پر ایران نے قویت کے آئل ٹینکروں پر حملے شروع کر دیئے چنانچہ ان حملوں سے بچنے کے لیے قویت نے اپنے گیارہ آئل ٹینکر امریکی بہریہ کے نگرانی میں دے دیئے چھے جون انیس سو ستاسی کو چھے قویتی شہریوں کو تیر کی تنصیبات پر حملے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی یہ شہری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے جولائی میں امریکی بیڑے قویتی ٹینکروں کی حفاظت کیلئے خلیج میں پہنچ گئے پانچ اپریل انیس سو اٹھاسی کو قویت ایرویز کا تیارہ ایران نواز شیعہ تنظیم نے اغوا کر کے ایران میں اتار لیا ہائی جہیکروں نے اپنے ستنا آدمیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جسے قویت حکومت نے مسترد کر دیا بیس اپریل کو سونہ روز کے ڈرامے کے بعد ہائی جہیکروں نے تیارے پر قبضہ ختم کیا دو قویتی مسافر ہلاک ہوئے انیس سو نواسی میں قومی اسمبلی کی بحالی کیلئے ایک مہم چلائی گئی انیس سو نوے کے شروع میں نئی اسمبلی تشکیل دی گئی گہرہ جولائی کو السیاسی اخبار کے ایڈیٹر احمد عبدالعزیز جاراللہ کو اسمبلی کا سپیکر منتخب کر لیا گیا پچیس جولائی کو عراق نے الزام لگایا کہ قویت عراقی سرد کے قریب واقع تیل کے کون سے جو تیل نکار رہا ہے اس کی وجہ سے عراقی تیل کے کون میں کمی ہوئی ہے اسی وجہ سے شدید اختلافات ہو گئے اور دونوں ممالک نے اپنی فوجے سردوں پر لاکھڑی کی اکتیس جولائی کو جدہ میں سعودی ولی اہد شہزادہ عبداللہ کی نگرانی میں قویتی ولی اہد شیخ سعد اور عراقی نائب صدر عزت ابراہیم کے مابین مذاکرات ہوئے جو بری طرح نکام ہو گئے دو اگس انیس سو نوے کو عراق نے فوج کے شکر کے پورے قویت پر قبضہ کر لیا امیر قویت تمام وزرہ اور ہائی کمان کے ممبران فرار ہو کر سعودیہ پہنچ گئے صدر صدام حسین نے اپنے ایک رشتہ دار کرنل آلہ حسین کو قویت کا فوجی حکمران مقرر کر دیا امریکہ نے فوری مداخلت کی اور اپنی فوجے خلیج میں اتار دی شیخ جابر اور باقی شاہی خاندان نے طائف کے شیرتن ہوتل میں جلاوطن حکومت قائم کر لی صدام نے کہا قویت شروع سے ہی عراق کا حصہ ہے 18 اگس کو صدام نے قویت کو عراق کا 19 صبح قرار دے کر اس کا نام اندہ رکھا یہ علاقہ مہم ایک شدید اور بڑے بہنالاقوامی بہران کی شکل اختیار کر گئی اور پوری دنیا میں حل چل مچ گئی ساری اقوام عالم نے عراق کے اس اقدام کی مخالفت کی عرب لیگ یورپی یونین اور سپر طاقتوں نے مل کر صدامتی کونسل کے ذریعے عراق کے خلاف اقتصادی بائیکارڈ کی قرارداد منظور کر لی امریکہ نے اقوام متحدہ سے عراق کے خلاف بارہ قرارداد پاس کرائیں عراق کو مجبور کیا گیا کہ وہ قویت خالی کر دے لیکن صدام حسین اپنے موقع پر ڈٹا رہا عراقی قبضے سے سعودیہ کی صدامتی بھی خطرے میں پڑ گئی چنانچہ اس نے امریکی فوج طلب کرنے کے علاوہ کئی عرب مسلم و یورپی ممالک سے فوجی دستیں منگوا لیے پاکستان نے گیارہ ہزار فوجی دستہ سعودیہ بیجا چھے نومبر کو عراق نے قویت کے نام اندہ سے تبدیل کر کر توجیم رکھ دیا سلامتی کونسل نے صدام کو پندرہ جنوری انیس سو اکانوے تک کی ڈیڈ لائن دی جسے صدام نے مسترد کر دیا اور ام المحارب جاری رکھنے کا اعلان کیا سترہ جنوری انیس سو اکانوے کو امریکہ سمیت پنتیس ممالک کی افواج نے عراق پر حملہ کر دیا امریکہ نے چالیس روز تک عراق پر بمباری کی اکتیس جنوری کو سعودی شہر الفجی پر عراقی فوجوں نے قبضہ کر لیا مگر ایک روز بعد قبضہ ختم کرا کر تمام عراقی قیدی بنا لیا گیا تیس فروری کے شدید حملے میں عراق پسپا ہو گیا دو روزہ زمینی جنگ کے بعد چھبیس فروری کو امریکی فوجیں قویت پر قابض ہو گئی تیس فروری کو عراقی فوج کی واپسی کے بعد قویت میں تین ماہ کے لیے مارشاللہ نافذ کر دیا گیا عراق اس قدر شکست خوردہ ہوا کہ امریکہ اور یو این او کی طوام شرائط قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا اٹھائیس فروری کو جنگ بند ہو گئی چند روز بعد امریکی نگرانی میں شیخ جابر نے واپس آ کر دوبارہ اقتدار سنبھال لیا ستائیس جون کو مارشاللہ کا ختم ہوا اکیس ستمبر انیس سو اکیانوے کو قویت اور امریکہ کے مابین دس سالہ دفاعی معاہدہ ہوا اسی ماہ یو این او کی ٹیم نے عراق کی ایٹمی تنصیبات کا معاینہ شروع کیا بیس اکتوبر انیس سو بیانوے میں نئے اسمبلی کے انتخابات ہوئے اکتوبر انیس سو چھانوے میں پھر پارلیمانی انتخابات عمل میں آئے اور نئی کابینا بنی تیرہ اپریل انیس سو ستانوے کو سابق امیر شیخ سبا کے بیٹے وزیر داخلہ اور احمدی کے گورنر شیخ علی السباہ السالیم السباہ لندن میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے چار مائی انیس سو نینانوے کو شیخ جابر نے پارلیمنٹ توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کیا سولہ مائی کو امیر نے عورتوں کو دو ہزار تین میں ووٹ دینے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق دیا تین جولائی کو نئی انتخابات ہوئے اپوزیشن ارکان نے اکثریت حاصل کی تیس نومبر کو کوئی تھی پارلیمنٹ نے خواتین کے لیے ووٹ دینے کے حق اور انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا حق دینے سے متعلق بل مسترد کر دیا بل کے حق میں تیس اور مخالفت میں بتیس ووٹ آئے کم جنوری دو ہزار تین کو امیر کوئیت شیخ جابر کے اقتدار کی پچیس سالہ سلور جوبلی منائی گئی اسی ماہ کوئیت بغیر پائلٹ جاسوس تیارہ بنانے والا پہلا عرب ملک بن گیا کوئیت یونیورسٹی کے شعبہ انجنیرنگ کے تاریبلموں نے پروفیسر عبداللہ انجزام کی قیادت میں یہ کارنامہ سارانجام دیا اس تیارے کا نام قرناس رکھا گیا پانچ جولائی دو ہزار تین کو عام انتخابات میں اسلام پسندوں نے اکثریت حاصل کر لی جبکہ لبرل اور ازاد خیالوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تیرہ جولائی کو امیر شیخ جابر نے ولی اہد شیخ ساتھ کو وزیراعظم کے روایتی کردار سے برطرف کر کے اپنے بھائی اور ملک کے وزیر خارجہ شیخ سبال احمد الجابر السباہ کو ملکہ نیا وزیراعظم مقرر کر دیا جنوری دو ہزار چار میں قویتی کابینا نے عراقی سرد کے ساتھ بار لگانے کی منظوری دے دی عراق اور قویت کی سرد دو سو تیرہ کلومیٹر طویل ہے مائی میں امیر قویت کی صدارت میں کابینا نے عام انتخابات میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا اس سے قبل پارلیمنٹ میں حکومت کو ایک ووٹ سے شکست ہوئی تھی پندرہ جنوری دو ہزار چھے کو امیر قویت شیخ جابر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ولی اہد شیخ ساد نئی امیر مقرر ہوئے لیکن پچھتر سالہ شیخ ساد بھی علیل تھے چنانچہ بیس جنوری کو حکومران سباہ خاندان نے شیخ ساد کی جگہ وزیراعظم شیخ سباہ الامد السباہ کو نیا امیر مقرر کرنے پر اتفاق کیا شیخ ساد اس قدر علیل تھے کہ وہ حلف کی دو سطرے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے چنانچہ چوبیس جنوری کو شیخ ساد کو معذول کر دیا گیا جو گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے میں پہلا واقعہ تھا کوہیتی قانون کے مطابق اگر امیر خرابی صحت کی بنا پر فرائز انجام دینے کے قابل نہ ہو تو اس کی جگہ نیا امیر مقرر کیا جا سکتا ہے تاہم امیر کو معذول کرنے کے خاطر پین سٹھ رکنی پارلیمنٹ کی دو تیہائی اکثیرت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سولہ وزرہ بھی شامل ہیں پچیس جنوری دوہزار چھے کو کابینہ نے فوری طور پر وزیراعظم شیخ سباہ کو نیا امیر مقرر کر دیا جس سے پیدا ہونے والا حکمرانی اور سیاسی بہران کا خاتمہ ہو گیا جس کی وجہ سے کوئیت کا حکمران خاندان کشمکش کا شکار تھا قانون ساز اسمبلی نے شیخ سباہ کو امیر بنانے کی قراردار سفر کے مقابلے میں چون سٹھ بوٹوں سے منظور کی انتیس جنوری کو شیخ سباہ نے اپنے عوضے کا حلق اٹھا لیا اور وہ نئے امیر کوئیت بن گئے پروری دوہزار چھے کو نئے امیر نے وزیر داخلہ شیخ نواف الہمد السباہ کو ولی اہد اور شیخ ناصر محمد الہمد السباہ کو وزیراعظم مقرر کرنے کا اعلان کیا چوبیس اگست دوہزار ساتھ کو کوئیت کی پہلی خاتون وزیراعظم معصومہ المبارک نے استیفہ دے دیا وزیر سہت نے مقامی ہسپتال میں آگ لگنے کے واقعے میں جس میں دو افراد حلاق جبکہ انیس شدید زخمی ہوئے پر استیفہ دیا تیرہ مائی دوہزار آٹھ کو سابق وزیراعظم و امیر شیخ سعد انتقال کر گئے وہ طویر عرصے سے علیل تھے سترہ مائی کو نئے انتخابات ہوئے جن میں اسلام پسندوں نے اکثریت حاصل کر لی امیر کوئیت شیخ سبا نے شیخ ناصر محمد السبا کو دوبارہ وزیراعظم نامزد کر دیا جنہوں نے انتیس میں کو نئے کابینہ کا اعلان کیا سترہ جولائی دوہزار آٹھ کو امیر کوئیت نے سابقہ آرمی چیف آف سٹاف جنرل ریٹائر علی المومن کو عراق میں سفیر مقرر کیا یہ انیس سو نوے میں عراقی قبضے کے بعد عراق میں پینا کوئیتی سفیر تھا بائیس اکتوبر کو اس نے بغداد میں سفیر کا منصب سنبھلا نومبر میں وزیراعظم شیخ ناصر اور اس کی حکومت نے اس وقت استیفہ دے دیا جب پارلیمنٹ نے ایرانی بنیاد پرستوں کو کوئیت کا دورہ کرنے کی اجازت دی مارچ دوہزار نو میں سیاسی بہران کے باعث عومی اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان ہوا چنانچہ سولہ مئی کو عام انتخابات ہوئے یہ ایک سال میں ہونے والے دوسرے انتخابات تھے آپ اس کے تنازات کی وجہ سے کوئی اہم کام اسمبلی میں نہ ہو سکا زشتہ تین سالوں میں مشرق وستہ کے اس اہم ملک میں تین انتخابات ہوئے اور پانچ مرتبہ کابینہ تبدیل ہوئی مئی دوہزار نوم کے عام انتخابات کے نتیجے میں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چار خواہتین پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئی جنوری دوہزار دس کو کوئیتی پارلیمنٹ نے شیریوں کے عربوں ڈالر کے قرضے معاف کرنے کا متنازے بل منظور کر لیا تاہم حکومت نے اس بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کرنے کا اعلان کر دیا عزیز علبہ ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سلسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیا اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم کوئیت کا طرز حکومت جانیں گے دولتِ القویت کا آئین سونہ نومبر انیس سو باسر کو نافذ ہوا اس کے تحت قویت ایک ازاد خودمختار آئینی امارت ہے امیر ریاست کا سربراہ مملکت تمام انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے امیر پارلیمنٹ کے ذریعے تاہیات چنا جاتا ہے حکومت کا سربراہ وزیراعظم ہے جو کہ شاہی خاندان السباہ سے تعلق رکھتا ہے امیر کابینہ اور وزیراعظم کے ذریعے امور حکومت چلاتا ہے کابینہ سولہ وزرہ پر مشتمل ہے وزرہ کے لئے قومی اسمبلی کا رکن ہونا ضروری نہیں اسمبلی وزیراعظم کے خلاف آدھے میں احتماط کا ووٹ نہیں دیے سکتی حکومت کے تمام اہم اور قلیدی عدے السباہ خاندان کے پاس ہیں قانون سازی کا اختیار 65 رکنی پارلیمنٹ یعنی مجلس امہ کو حاصل ہے اس کے 50 منتخب ارکان ہیں جبکہ سولہ وزرہ بھی اس میں شامل ہیں 2005 میں اسمبلی نے خواتین کو ووٹ دینے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق دے دیا تھا قویتی آئین کے مجریہ 1964 کے آرٹیکل 3 میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر امیر کی صحت اجازت نہ دے اور وہ فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے ہٹانے کی کاروائی کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ قویت کی حکمرانی السباہ خاندان کی دو شاخوں السالم اور الجابر کے پاس ہے جبکہ امیر اور ولی اہد کے عوضے باری باری ان دونوں شاخوں میں گردش کرتے ہیں شیخ سعید عبداللہ السالیم السباہ کی معذولی گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے میں پہلا واقعہ تھا قویتی آئین کے آرٹیکل کے تحت نئے امیر کو اقتدار سنبھلنے کے لیے ایک سال کے اندر ولی اہد کا چناؤ کرنا ہوتا ہے پھر اس کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جاتی ہے اگر پارلیمنٹ اس نامزدگی کو منظور کر دے تو امیر ریاست کے بانی شیخ مبارک کے خاندان سے تین افراد کے نام پارلیمنٹ کو بیشتا ہے جن میں سے پارلیمنٹ ایک انتخاب بطور ولی اہد کے کرتی ہے عزیز طرح ہمارے اس سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا آج کے سبق کا خلاصہ جانتے ہیں آج کا سبق ہمارا ملک قویت کے حصہ سوم پر مشتمل تھا اور اس کے اندر ہم نے دو پوائنٹ پر بات کی ہمارا پہلا پوائنٹ ملک قویت کے سلسلے حالات و واقعات سے مطالق تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت پر بات کی پھر اس خلاصے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ